استثناء پندرمہ باب ہر سات سال کے بعد تو چھٹکارہ دیا کرنا اور چھٹکارہ دینے کا طریقہ یہ ہو کہ اگر کسی نے اپنے پڑوسی کو کچھ کرز دیا ہو تو وہ اسے چھوڑ دے اور اپنے پڑوسی سے یا بھائی سے اس کا مطالبہ نہ کرے کیونکہ خداون کے نام سے اسے چھٹکارے کا اعلان ہوا ہے پردیسی سے تو اس کا مطالبہ کر سکتا ہے پر جو کچھ تیرا تیرے بھائی پر آتا ہو اس کی طرف سے دست بردار ہو جانا تیرے درمیان کوئی کنگال نہ رہے کیونکہ خداون تجھ کو اس ملک میں ضرور برکت بکشے گا جسے خود خداون تیرا خدا میراس کے طور پر تجھ کو قبضہ کرنے کو دیتا ہے بشرتہ کہ تو خداون اپنے خدا کی بات مان کر ان سب احکام پر چلنے کی احتیاط رکھے جو میں آج تجھ کو دیتا ہوں کیونکہ خداون تیرا خدا جیسا اس نے تجھ سے وعدہ کیا ہے تجھ کو برکت بکشے گا اور تُو بہت سی قوموں کو کرز دے گا پر تجھ کو ان سے کرز لینا نہ پڑے گا اور تُو بہت سی قوموں پر حکمرانی کرے گا پر وہ تجھ پر حکمرانی نہ کرنے پائے گی جو ملک خداون تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے اگر اس میں کہیں تیرے پھاٹکوں کے اندر تیرے بھائیوں میں سے کوئی مفلس ہو تو تُو اپنے اس مفلس بھائی کی طرف سے نہ اپنا دل سخت کرنا اور نہ اپنی مٹھی بند کر لینا بلکہ اس کی احتیاج رفع کرنے کو جو چیز اسے درکار ہو اس کے لیے تُو ضرور فراخ دستی سے اسے کرز دینا خبردار رہنا کہ تیرے دل میں یہ برا خیال نہ گزرنے پائے کہ ساتھوں سال جو چھٹکارے کا سال ہے نزدیک ہے اور تیرے مفلس بھائی کی طرف سے تیری نظر بد ہو جائے اور تُو اسے کچھ نہ دے اور وہ تیرے خلاف خداون سے فریاد کرے اور یہ تیرے لیے گناہ ٹھہرے بلکہ تجھ کو اسے ضرور دینا ہوگا اور اس کو دیتے وقت تیرے دل کو برا بھی نہ لگے اس لیے کہ ایسی بات کے سبب سے خداون تیرا خدا تیرے سب کاموں میں اور سب معاملوں میں جن کو تُو اپنے ہاتھ میں لے گا تُجھ کو برکت بخشے گا اور چونکہ ملک میں کنگال سدا پائے جائیں گے اس لیے میں تُجھ کو حکم کرتا ہوں کہ تُو اپنے ملک میں اپنے بھائی یعنی کنگالوں اور محتاجوں کے لیے اپنی مُٹھی کھلی رکھنا اگر تیرا کوئی بھائی خواہ وہ عبرانی مرد ہو یا عبرانی عورت تیرے ہاتھ بکے اور وہ چھے برس تک تیری خدمت کرے تو تُو ساتھ میں سال اس کو آزاد ہو کر جانے دینا اور جب تُو اسے آزاد کر کے اپنے پاس سے رخصت کرے تو اسے خالی ہاتھ نہ جانے دینا بلکہ تُو اپنی بھیڑ بکری اور کھٹے اور کھولو میں سے دل کھول کر اسے دینا یعنی خداون تیرے خدا نے جیسی برکت تجھ کو دی ہو اس کے مطابق اسے دینا اور یاد رکھنا کہ ملک مصر میں تُو بھی غلام تھا اور خداون تیرے خدا نے تجھ کو چھڑایا اسی لیے میں تجھ کو اس بات کا حکم آج دیتا ہوں اور اگر وہ اس سبب سے کہ اسے تجھ سے اور تیرے گھرانے سے محبت ہو اور وہ تیرے ساتھ خوشحال ہو تجھ سے کہنے لگے کہ میں تیرے پاس سے نہیں جاتا تو تُو ایک ستاری لے کر اس کا کان دروازے سے لگا کر چھیت دینا تو وہ صدا تیرا غلام بنا رہے گا اور اپنی لونڈی سے بھی ایسا ہی کرنا اور اگر تُو اسے آزاد کر کے اپنے پاس سے رخصت کرے تو اسے مشکل نہ گردان نہ کیونکہ اس نے دو مزدوروں کے برابر چھے برس تک تیری خدمت کی اور خداون تیرا خدا سب کاروبار میں تجھ کو برکت بکشے گا تیری گائے بیل اور تیری بھیڑ بکریوں میں جتنے پہلوٹھے نر پیدا ہوں ان سب کو خداوند اپنے خدا کے لیے مقدس کرنا اپنے گائے بیل کے پہلوٹھے سے کچھ کام نہ لینا اور نہ اپنی بھیڑ بکری کے پہلوٹھے کے بال کترنا تو سے اپنے گھرانے سمیت خداوند اپنے خدا کے حضور اسی جگہ جسے خداوند چن لے سال بہ سال کھایا کرنا اور اگر اس میں کوئی نقص ہو مثلاً وہ لنگڑا یا اندھا ہو یا اس میں اور کوئی برا عیب ہو تو خداوند اپنے خدا کے لیے اس کی قربانی نہ گزراننا تو سے اپنے پھاٹکوں کے اندر رکھنا پاک اور ناپاک دونوں طرح کے آدمی جیسے چکارے اور حرن کو کھاتے ہیں ویسے ہی اسے کھائیں پر اس کے خون کو ہرگز نہ کھانا بلکہ تو اس کو پانی کی طرح زمین پر انڈھیل دینا